اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشا بھابازی کے ساتھ پاکستانی سیاست میں پچھلے دو تین دن چار دن میں خصوصاً سات آٹھ نو مئی اور اب کافی گرمہ گرمی آگئے ہیں ڈے جی آئیس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ایک پریسر لیز اور ایک بیان آرمی چیف کی جانب سے آیا اور وہ بڑے سخت بیانات تھے جس کا جواب پھر طریقہ انصاف کی جانب سے آیا حکومت اور حکومتی جماعت یعنی مسلملی قنون کی جانب سے بار بار مذاکرات کی پیشکش کی جاری یہ کالتو بلاول بھٹو زداری نے بھی طریقہ انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی پہلے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں ایک تو آج اسیمبلی میں تقریریں ہوئیں عمر عیوب صاحب نے بڑی دھوہ دار تقریر کی گھنٹہ ڈیر گھنٹے کی اور میں نے جیسا پہلے بھی کہا تھا کہ عمومن اسٹابلشمنٹ جب سخت بات کرتی ہے کسی سیاسی جماعت کے بارے میں تو جماعتیں دو چار قدم پیچھے آٹ جائے کرتے ہیں یہاں تو لگتا ایسے کہ طریقہ انصاف نے دو چار قدم آگے لے لیے ہیں اور ترکی بہ ترکی ہر چیز کا جواب بھی آ رہا ہے تنقید بھی ہو رہی ہے اسٹابلشمنٹ کے سیاسی رول پر ہاں مذاکرات ہم کریں گے لیکن ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف کے ساتھ ڈی جی آئے کے ساتھ بات ہم نہیں کسی سے نہیں کرنی ہے نہ ہم بات کریں گے نہ کسی سے بات کرنی ہے مذاکرات ہی ویف آورڈ ہے اور وہ پولیٹیکل فورسز کی پولیٹیکل فورسز سے ہی ہوں گے میں کسی نان پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات ہوگی انہی سے ہوگی جن کے ساتھ ہونی چاہیے جن کے پاس طاقت ہے جو طاقت کا منبع ہے وہ اسٹابلشمنٹ ہے یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں امران خان صاحب سے ملا تھا نو نے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا نہیں کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو باتچیف ہی حل ہے خان صاحب نے یہی کہا ہے ڈائیلاگ ہونے چاہیے ڈائیلاگ میں کر رہا ہوں میں ڈیل نہیں کر رہا سو ڈائیلاگ نہ ہونے سے سیاسی قیادت سے ہونے سے اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے مذاکرات یہ ہے طریق انصاف کی پوزیشن نون کی جانب سے رانہ سنولا صاحب نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں ڈائیلاگ کی پیشکش کی طریق انصاف کو گرینڈا علاق کے لیے ماہول کو سازگار بنانے کے لیے اس میں سوچا جا سکتے ہیں جی نہیں نہیں سوچا نہیں جا سکتا اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے پی ایم ایل این لیڈر میانواشی بھی اس بات کے لیے تیار اعلق جب بھی ہوگا غیر مشروط ہوگا عمران خان صاحب بھی ایک حقیقت ہے لیکن وہ معنی اصر قیصر صاحب موجود ہیں صاحب ایک سپیکر بھی ہیں سپیکر صاحب آپ کی پوزیشن کیا ہے ڈائیلاگ پہ کرنا ہے کس سے کرنا ہے یہ تو پہلے بار فیصلہ کر کے بتا دیں دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو آپ نے بھی رانہ سنالالہ کی یہ دکھائی اور ایر وائی کی کسی پروگرام میں بھی اس نے کہا ہے تو اس کی اوپر جویں نا ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور ہم نے آپس میں یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ ایک تو ہمارا فورم ہے پولیٹیکل کومیٹی کیو اس کی اوپر اس کی اوپر پورا ڈسکیشن ہونی چاہیے پھر جو ہے نا جو ہمارے الائز ہیں اچھکزید صاحب مینگل صاحب یا جو علامہ صاحب ہے ان کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی ایک مشاورت ہو اور خاص کرخار صاحب سے جنبول لے لے دیکھیں اس کے اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو کہوں کہ ہاں ہم ڈائلاک کر رہی ہیں نہیں کر رہے ہیں مداقرات کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہم ایک کلسٹیشن کر رہے ہیں ایک ہماری ایک مشاورت ہو رہی ہے آپس میں جو انہیں جب ہمارے فورم پہ پولیٹیکل کومیٹی یا سی سی یا جو ہمارے الائز اور جو خان صاحب سے بات ہو جائے گی تو ہم پھر اپیشل رسپانڈ دیں گے اس کو پر لیکن روف حسن صاحب تو ترجمان ہے پارٹی کے کل وہ ماریا میمن صاحبہ کے ساتھ پروگرام کا حصہ تھے میں سونا انہوں نے کہا جی ہم جو طاقت کا سرچشمہ جو اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ بات چیت کریں پہ یہ ایک فیشل پوزیشن نہیں ہے آپ کے نہیں یہ دیکھیں یہ اس کی رائے ہو سکتی ہے لیکن یہ اس وقت میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ اپیشل سٹیٹمنٹ جو ہم دیں گے ہم آپس میں مشاورت کریں گے تمام جو پارٹی کی سینئی ریڈرشپ ہے جو ہمارے الائز ہیں اور خان صاحب سے مشاورت کی پروپر کنسٹیشن کریں گے اس کے بعد کوئی ریسپانس کریں گے لیکن آج تو بوارو صاحب تو آج ملاقات کے بعد نکلے تھے نا خان صاحب کہتے ہیں ڈائلاغ کریں گے ڈیل نہیں کریں گے کس سے ڈائلاغ کرنا ہے پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں لیکن سب سے پہلے تو میں نے اس لیے کہا کہ میں اس پہ توڑا مختاط ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک اس کرائیسس سے نکلے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی کا خاتمہ ہو لیکن مجھے بتائیں ایک طرف ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ڈائلاغ ڈائلاغ وذاکرات دوسری طرف جو ہے نا اسی دوران اسی سیشن میں نے ابھی جو آج کا ہے ہمارے ایمینے ہیں بازی صاحب برجستان سے ان کو زبردستی مسلم لیگنوں میں شامل کیا اچھا دوسرا جو ہے نا ہمارا ایمینے ہیں کاریا سے اس کو زبردستی کافلی میں شامل کیا ایک طرف ہمیں تپڑ مار رہے ہیں ہمیں جو انہیں دیوار سے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں جی آئیں جی بیٹے اس طرح نہیں ہوتا ہے پہلے انوارمنٹ بنانے ہوتی ہے سنجید کی دکھانی ہوتی ہے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ جو انہیں صرف سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے پبلک کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم تو بہت اچھے ہیں اور یہ نہیں ایک آپ نے ہمارا منڈیٹ روزانہ جو انہیں ہمارے منڈیٹ کو مزید جو انہیں آپ کم کر رہے ہیں ہمارے خلاف آپ ہمیں جلسے نہیں کرنے دے رہے ہیں آپ ہمیں پری مومنٹ کا جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے وہ نہیں دے رہے ہیں اور آپ مذاکرات مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یعنی آپ نے پنجاب میں تو عمل مارشل آئے میں اُس دن گیا دو دن کیلئے لاہور آپ یقین رکھے کہ مجھے جو ہماری پارٹی کی جو چاہ رہے تھے کہ کوئی رسٹورنٹ میں کوئی ڈینر کروائیں کوئی رسٹورنٹ تیار نہیں تھا اینو چیلے کہاو کیا یہ ملک ہے کیا اس ملک میں جمہوریت ہے کوئی قانون ہے کوئی آئین ہے یہ ملک اسطرح چلے گا یہ جو انہیں اس کی جمہوریت ہے نواز شریف کی یہ جمہوریت ہے تو کرتے ایک ہے اور کہتے دوسری ہیں اس لیے ہم اس پہ بہت رسپانسبل طریقی سے جو انہا رسپانڈ کریں گے اور ہمارے آج بھی ہمارے مختصر بیٹک ہوئی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ایک پورا پر اس پہ کنسٹیشن کرکی اور خان صاحب سے ایک فائنل گو کرکی اس کو رسپانڈ کریں لیکن اسٹیبلشمنٹ تو منا کرتی ہے نا مذاکرات نہیں ہوگا ان سے تو نہیں ہوگا نہیں دیکھیں ہم جو کریں گے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے ہماری لیے سپریم ہے اپنا کنسٹیوشن کہ کنسٹیوشن میں جو پیرمیٹر جس کا ہے وہ اپنی پیرمیٹر میں رہے اپنی قانون اس میں رہے لیکن دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ نا آغاز کہاں سے شروع ہوئی الیکشن ہو جاتے ہیں الیکشن کے بعد جو ہے نا سٹیبلیٹی آتی ہے استحقام آتا ہے یہ پہلی طرح الیکشن ہے کہ اس کے بعد بدترین عدب استحقام چکار ہو گیا ملک اور ملک میں نفرتیں بڑھ گئی ہیں اور میں آپ مجھے دیکھیں طریقہ صاحب کی آلیس میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان واحد ہے اس وقت وہ حدد کی علامت ہے یعنی بلوچستان کا ایک آدمی جو کہ بلوچستان میں ہمیشہ پنجاب سے گلے رہتے ہیں وہاں بلوچستان میں اس کو کوئی اوٹ نہیں ملتا اور لاہور میں پجاب میں اس کو سو اوٹ ملتے ہیں یہ وہ حدد کی علامت نہیں ہیں ہمارا جو میں نے جو اس وقت منتخب ہوا ہے پانچنار سے کبائل سے وہاں سے منتخب ہوا ہے وہ شیعہ کمیونٹی سے تحرک رکھتا ہے پہلے در پاس وہ علاقہ جو کبھی زندگی میں اس نے شیعہ کمیونٹی کو اوٹ نہیں یہ جگڑے ہوتے ہیں پہلے در پاس علاقے میں پی ٹی آئی کو اوٹ ملا ہے اس کو پی ٹی آئی کو اوٹ ملا ہے یعنی ایک واحد وعدت کی علامت ہے لیکن آج عمر عیوب صاحب اسیمبلی کے فلور پر آئین کا حلف پڑھ کے سنا رہے تھے کہ کچھ فوجی کیا حلف لیتا ہے سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور آپ کے اپنی پارٹی اور خود روح فحسن صاحب کہتے ہیں ہم مذاکرات انہی سے کریں گے نہیں آپ ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست میں آئے اور ہم سے بات چیت کریں سیاسی معاملات پر پھر کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں یہ تو دونوں طرف تو نہیں کھیل سکتے آپ رکٹ کے کوئی ایک فیصلہ تو کرے نہ پہلے اس لئے آپ کی بلکل ٹھیک ہے بات اس لئے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مزید اس پر ایک کنسٹیشن چاہیے برینٹسٹرمنگ چاہیے اور جو بھی رسپانڈ ہو اور اس پہ میں نے ہم نے آج اس پہ اپس پہ ڈسکشن کیا ہے کہ آئندہ جو بھی اس کی اوپر رسپانڈ کرے گا وہ پراپر اپیشلی ویڈ پراپر کنسٹیشن جو ہےنا اس کی وہ ہم رسپانڈ کریں گے اور دیکھیں اس وقت سیچویشن جو ہےنا بہت کمپلیکس ہے یعنی آپ دیکھیں کبھی کبھی اس طرح ہوا ہے مجھے تو افسوس ہے اس بات پہ کہ مطلب ڈی ڈی آئیس پی آراتا ہے اور پولیٹیکل چیزوں پہ ڈسکشن کرتا ہے نہیں کرنا چاہیے یہ ادارہ ہم سب کا ادارہ ہے اگر یہ ادارہ کمزور ہوتا ہے یا کنٹروبرشل ہوتا ہے تو ملک کا نفسان ہے ہم کسی طور پر جو ہےنا اپنے ادارے کو کمزور نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کا اپنے کسٹیوشنل رول ہو اور اس کی عزت توقیر میں اضافہ ہو لیکن کہ کمی ہو چاہیے بکز وہ اس سے پھر کومنٹری شروع ہوتی ہے اور ان کے پر مزید تنقید ہوگی لیکن آپ سے سوال پھر وہیں پہ آپ کہتے ہیں مذاکرات دیکھیں اس کا حل مذاکرات میں ہی ہے جو بھی مسائل ہیں اس کا حل مذاکرات سے ہونا نون لیگ آپ کو کتنے عرصے سے آفر کر رہی ہے کہ ہم آئے ساتھ بات چیت کر لیں رانہ صاحب نے دو ہفتے پہلے یہاں بیٹھ کے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں کہیں تو ہم خود ان کے پاس چلے جائیں گے مذاکرات کی آفر لے کر میں کہتے ہیں میں خود ہم فیزکلی چلے جائیں گے آپ کے پاس مذاکرات کی آفر لے کر ان کو بھی خوف ہوں گے نا وہ یہ سوچتے ہوگا کہ ہم آپ سے بات چیت شروع کریں کہ یہ خوف میں آپ کو کوئی ڈیل آفر ہو آپ ان کے ساتھ ڈیل کر لیں تو یہ لوگ پر فارق ہو جائیں گے دیکھیں ہر ایک اپنا اپنا پریشانی ہے نا یا آپ جو بات کرنے محول بنائیں وہ کہتے ہیں ہم محول بنائیں ہم ان سے بات چیت شروع کریں یہ نا تریکن صاحب ڈیل کر جائے پیچھے سے یہ خوف تو ہے ایک سارو آپ کو بتائیے یہ پہلے بھی ہے دیکھیں ایک بات میں آپ کو بالکل کٹیگہ رہے کی نہیں کہتا ہوں کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور جو بات ہوگی وہ آئین اور قانون کی عملداری پر بات ہوگی اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم بالکل کلیر ہیں کوئی کنفیوجن نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ان کے صرف وہ پبلک کیلئے ایک وہ فیس سیونگ ہے کہ دیکھو ہم تو بہت ہوئے بھئی تم تو تمہارے پاس تو منڈیٹ ہی نہیں ہے تمہارے تو ٹوٹل تئیس سیٹے ہیں تم نے کس طرح جو نے ایک جالی منڈیٹ کی اوپر حقوبت بنائی ہے تو آپ بنا لیے نا غلط ہے مرگی دیکھیں کیسے مجھے بتاؤ نا آپ مجھے بتائیں بات چیت کے آپ کیا کہیں گے کہ کیونکہ تمہاری جالی حکومت ہے ہم بات نہیں کریں گے بات کس سے کریں گے آپ کہتے ہیں پھر ہم اسٹابلیمنٹ سے بات کریں گے اور اسٹابلیمنٹ سے کیا بات کریں گے میں اس لئے کہتا ہوں نا کہ میں اس ٹرنز پہ بھی نہیں آ سکتا کیونکہ ہماری اس پہ مشاورت پہ نہیں ہوئی ہے لیکن جب جس نے مجھ سے زبردستی میرا منڈیٹ چینا ہے جس نے مجھے جو ہے نا عوام نے ہمیں اوٹ دیا عوام نے ہمیں مطلب اس حکومت کی یہ جو بھی ہے وہ حل ہو اور یہاں بیٹی دوسری لوگ جاری لوگ بیٹے ان کے پاس یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے یعنی جب تک اس ملک میں منڈیٹ کا خیال نہ رکھا جائے جس کا منڈیٹ ہے اس کا احترام نہ کیا جائے جو ووٹ دے ووٹ کو عزت نہ ملے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا جنواز شریف کہتے تھے ووٹ کو عزت دو تو ابھی کیا ہے یہ پوزیشن یہ ووٹ کو عزت ہے اچھا اس کا جو ابھی وہ بینیفیشریز بدلتے رہتے ہیں اصل رولا تو یہی ہے وہ سخت آپ بینیفیشری تھے جب وہ رولا ڈال رہے تھے آج آپ رولا ڈال رہے ہیں جب وہ بینیفیشری بنے اسی لیے آپ کو اس ملک کا فریمورک ٹھیک کرنا پڑے گا یہ ملک چلانا کیسے ہے آئین کے تاہر چلانا ہے کیونکہ آپ سارے اپنے کندے لے کر تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور آئیں ہمارے ساتھ ڈیل کریں مسئلہ تو یہ ہے یہ نا کہ ڈیل میرے ساتھ کریں اس ملک کا مسئلہ سب سے بڑھائی ہے یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمیں ہمارا مین فریمورک ہے آئین اور جب تک تمام ادارے اور تمام پلٹیکل پارٹیز آئین کو جو اے نا اپنا منبع نہیں بنائیں گے یہ ملک نہیں چلے گا دیکھیں اس وقت آپ ایک جس علاقے سے میں ہوں خیبر پختنخواہ جس کا منڈیٹ خیبر پختنخواہ کے عوام نے ہمیں ایک تقریبا مکمل وہ دیا جو تولے بہت سیٹی گیتی ہیں جو دوسری دین گئی ہیں وہ بھی جانی طریقے سے دین گئی ہیں یعنی ہنڈر پرسنٹ آپ سبجکا میں منڈیٹ دیا گیا آپ ہمیں وہ در فیر کر رہے ہیں ہمیں کوئی فنڈ نہیں دے رہے ہیں آپ ہمیں فیر کر رہے ہیں ہمیں کوئی اپنا آپی سب نہیں دے رہے ہیں آپ ہمیں فیر کر رہے ہیں ہمیں سیکیورٹی میں بھی اس لیول پر سپورٹ نہیں مل لی اور ہمارے خلاف وہ سلسل کمپین کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں آپ کا افغانستان جو آپ کے بارڈر پہ ہے اور ایک نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ کس لیول پہ جونیورس کی تیاری ہو رہی ہے کس طرح جو ہو رہا ہے جو بارڈر جو آپ کا فاتح ہے جس کو آپ نے چالیس سال جنگ کا ماجگاہ بنایا اس میں آپ نے نہ جو آپ کے این ایف سی کی جو کمپیٹمنٹ ہی کہ آپ نے تری پرسنٹ دینے جو پنجاب سن بلوچستان خیبر پختون خوار وفاق نے دینی ہے کوئی ایک پیسہ نہیں دی رہا ہے اچھا مرچ جو مردر ہو رہا تھا اس میں جو آپ نے کمپیٹمنٹ کی تھی کوئی کمپیٹمنٹ پورے نہیں کر رہے ہیں اچھا بیرزگاری بڑھ رہی ہے بیرزگاری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ آپ کوئی ڈیولپنٹ ہو نہیں جائے اور ایک دوسرے کہ اس وقت جو ہمارا جو اکانومی کا جو ہے خیبر پرکھا گا سر یہ تو تبیل ٹھیک ہوگا جب مسائل سیاسی مسائل حل ہوں گے تو سب ٹھیک ہوگا یہ بات تو مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق ملک چلنا چاہیے لیکن اصولی بیان تو دے دیں پھر ہم اسٹیبلیشمنٹ سے بات نہیں کریں گے کہ یہ تو آئین اور قانون آپ کو علاوئی نہیں کرتا ہم کوئی کسی سے دیکھیں روپ حسن روپ حسن کا اپنا اپینیر ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ پاٹی ترجمان ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس کا بڑا رسپیکٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو بات کریں گے ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئی اس کی بات کریں گے میں جو بات کرتا ہوں صرف سیاسدانوں سے یہ بات کرنے کی اجازت ہے سب سے پہلے تو مجھے جو مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات تو آپ اس سے کریں گے جس کے پاس میں ڈیٹ ہو اگر ایک چور بیٹا ہو ایک ڈکیت بیٹا ہو لیکن پھر بھی میں اس پہ اپنی جو میرے جذبات ہے میں اس کو کنٹرول اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم براڈر کنسلٹیشن کریں اور اس کنسلٹیشن کے مطابق سیئے کے پاس آئینی مینڈیٹ نہیں ہے دوسرے کے پاس عبامی مینڈیٹ نہیں ہے پھر باتچیت کسے کرنی ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کیا یہ ملک جو ہے نا اس طرح چلے گا سوال پہلا سوال اس کا مطلب جواب ہے نہیں تو اس کو بدلنے کے لیے کچھ باتچیت کرنی پڑے گی کوئی راستہ نکالنا پڑے گا اب وہ باتچیت کس سے کرنی پڑے گی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ خود ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے دائرے میں یعنی کہ اسٹابلشمنٹ کے پاس آئینی اور قانون ہی مینڈیٹ نہیں ہے آپ کو ان سے بات نہیں کرنی چاہیے دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ میں میرے پاس کچھ پارمونی ہیں میرے پاس کچھ تجاویز ہیں لیکن اگر اس وقت وہ میں میڈیا پہ کروں وہ میں اپنی مینڈیٹ سے آگے بڑھوں گا اور چونکہ میری پراپر کنسٹیشن نہیں کہ میں جواب کسٹین کر رہے ہیں میرے پاس اس کے جواب ہے آپ مجھے جو ہے نا دو تین دن دے دیں ہم تڑھا ایک کر کے کوئی بات چیل رہی ہے آپ اس میں پانٹی میں ہاں پاس پہ ڈسکیشن ہو رہی ہے میں کل انشاءاللہ آج میرے اچھکزی صاحب اور میگل صاحب کے ساتھ جو میں رابطہ کر رہا ہوں ان سے بھی اپینین لے رہا ہوں پھر جو ہے نا ہماری خوائش ہے کہ نیکس طرز جے کو امران خان صاحب کے ساتھ بھی ہمارے بلاقات ہو اور ہماری فلیٹیکل کمیٹی کی بھی میٹنگ ہو جائے گی سی سی کی بھی میٹنگ ہو جائے گی ہمیں ایک برادر ڈسکیشن کر لیں گے اس کے اوپر اور پھر آئیں گے اس میں ہمیں سارے سیچویشن ہیں کہ آیا یہ کتنے سیریس ہے کتنے سجیدہ ہے اچھا اس کے پیرابیٹس کیا ہو سکتے ہیں یا اس کے ٹی و آرز کیا ہو سکتے ہیں اجنگ کیا ہو سکتا ہے یہ سارے چیزیں جو ہے نا ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور ایک ریسپانسیبل پلیٹیکل پارٹی کی طرح جو ہے نا ہم ریسپانڈ کریں گے اور میں آپ کو ایک بتاؤں لی دیکھیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب پاکستان ہیں ہماری سب سے پہلے پاکستان ہیں یہ پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے ہم پولیٹیکل کریں گے میں سب کو کہتا ہوں کہ جو اس وقت جس کا منڈیٹ ہے اس کے منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے آپ نے اکتر میں بھی منڈیٹ تسلیم نہیں کیا اس کا کیا نتیجہ نکتا آپ نے جو ہے نا جب آپ آ جاتے ہیں اور جس کا منڈیٹ اس کو نہیں دیتے تو پھر لوگ کدھر جائیں گے مجھے بتایا نا کہ اگر آپ جو ہے نا ووٹ ایک دے اور گنا دوسری جگہ جائے نہیں بھالا آپ کی ٹھیک ہے سر اس طرح ملک نہیں چل سکتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈبا ڈلے کسی اور کا اور کھلے کسی اور کا یہ اس طرح تو ملک نہیں چل سکتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اتنے سالوں اس کو اس لیے چلنے دیا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بینیفیشری رہا ہے کسی کو اس کا فائدہ تھا وہ اس کو کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرتا تھا ابھی بھی آپ کی پارٹی کو پوچھا جائے سر آپ سے میں پوچھتا دوزار اٹھارہ میں داندلی ہوئی کے نہیں جتنی الیکشن ہوئی سب میں داندلی ہوئی ہے تو اٹھارہ میں بھی ہوئی آپ اس کے بینیفیشری تھے بلکل دیکھو میں کہتا ہوں کہ مانے نا سر ٹی وی دیکھ رہا ہے کیمرا دیکھ رہا ہے لوگ سنے کے میں صرف یہ نہیں کہتا آج تک جتنی الیکشنز ہوئی ہیں سب الیکشنز میں داندلی ہوئی ہیں اور اس کا راستہ مکمل طور پر روکنا چاہیے یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی ڈیڈی شپ چنے اس وقت کیوں نہیں کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ یہ ساؤت پنجاب محاذ بنا کے لوگ شامل کیے جا رہے تھے جگہ جگہ آپ کے بندے توڑ کے دوسری پارٹیوں سے دیے جا رہے تھے کیوں نہیں آپ نے کہا کہ ہم نہیں چاہیے کیونکہ ایک بات میں بلکل اکتہ کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وہ غلطی کی تھی کیونکہ جب آپ اس قسم کو لوگ کو لاتے ہو جو کمپرمائز ہو جو بکنے وارے ہو جو اقتدار کے پجاری ہو تو وہ اسی طرح کرتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہم نے بڑا سیکھا ہے ہم کسی بھی اس قسم کی کسی جو نوٹیبل ہے یا الیکٹیبل ہے کسی ایڈیبل پاس نہیں جائیں گے ہم پارٹی ورکر کو ٹکٹ دیں گے جو نظریاتی ہوگا جو پارٹی کے ساتھ لائل ہوگا جس نے پارٹی کی زیادہ محنت کی ہوگی وہ ایکسپیرنس ہمارا غلط نکلا اور اس ایکسپیرنس کا ہم ابھی صدا پک رہے ہیں اور خان صاحب یہ مانتے ہیں بالکل مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس طرح ہم نے یہ لوٹو موٹو کو ٹکٹ دیئے ہیں ایک ہماری اور ڈیلے نہیں کریں گے آئندہ سے یہ بھی فیصلہ ہوگی نہیں 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 دیکھیں ایک بات بتائیں یہ بات ہم کلیر ہے کہ آئندہ جتنی بھی ہم ٹکٹ دیں گے ہم اپنی پولیٹیکل نیگوسیریشن تو نہیں کریں گے نا پھر سیاست کے لئے کسی کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہماری مدد کر دیں آپ بھاس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں اس پر لیکن یہ تو نہیں کہیں گے ہماری مدد کر دیں ہماری سیٹیں بڑھا دیں ہمیں مخالف پہتنے دار دیں میں آپ کو بالکل کرتا ہوں ہم کسی سے مدد نہیں مانگے گی اللہ کے علاوہ اپنے عوام کے سامنے جواب دے ہوں گے اپنے عوام کی مدد سے جونے حکومت پہیں گے عوام کی طاقت سے آئیں گے ہمیں اگر کوئی اقتدار ملتا ہے کوئی اور مدد سے تو وہ اقتدار ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ایک بریک کا اگر جازت ہے تو میں لے لوں اور بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے بس ککلی اگر یہ نکتہ کہ اگر آپ کے لارجلی تو آپ کا معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں کریں گے کسی سے ڈیل نہیں کریں گے کسی سے کوئی مدد نہیں مانگیں گے تو سیاستدان سے گفتگو کرنے میں آپ کو پرابلم کہا کہاں آتی ہے میں در سمجھنے کے لیے اب یہ سوال پر چلیں سیاستدان سے نہیں چور سے چور سے سیاستدان سے یعنی جو منڈیٹ چور ہو جس کی پاس اختیار وزیراعظم بیٹا ہے وہ کس ووٹ پر بیٹا ہے یعنی جو اسلامباد کو اس کو ووٹ ملے اس کا ووٹ کا اس کا حق نہیں ہے یہ بھی تو فیصلہ کسی گفتگو کے ذریعے حل ہوگا نا مسئلہ کیونکہ آپ اسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ ہے ہمیں واپس کیا جائے یہ کسی گفتگو کے ذریعے واپس آئے گا نا سر آپ آگئے ہیں بڑی میرے بانی آپ کی یہ لیں وہ بھی کوئی گفتگو کرنی پڑے گی اور سیاستدانوں سے ہی راستے نکالنے پڑے گی کہ لارجر فریورٹ کر لیں ابھی ہم جدوجید میں ہیں ابھی ہم مضاحمت میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں شعور آ گیا ہے عوام نے سمجھ لیا ہے ان کی اگر حکومت ہے کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی اس کو رسپیکٹ نہیں دیتا ہم کسی بھی اسی صورت جہار کی حصہ نہیں بنیں گے جس میں عوام کی تائیر حاصل نہ ہوں ٹھیک آخری سوال بریک ہو جانے سے پہلے آپ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اپنے اصول کمپرمائز کے بغیر کے کرپشن ناقابل قبول مینڈیٹ سوری ناقابل قبول کسی اور چیز پر جو مارا اصولی پوزیشن ہے کمپرمائز نہیں کریں گے صرف سیاسی راستہ نکالنے کے لیے کہ خرابیاں دور کریں اس نظام کی اس صورت میں بیٹھا جا سکتا ہے یا بیٹھ نہیں سکتے ہیں ان دونوں کے ساتھ پہلے وہ تو قوم سے معافی مانگیں نا جو آپ سے معافی مانگنے کی انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں ہم اپنے باپ کے لیے سے معافی نہیں مانگتے وہ بھی یہ کہیں گے ہم بھی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگیں وہ پہلے معافی مانگیں کہ انہوں نے جو منڈیٹ چوری کیا ہے جو منڈ کا یہ حال کیا ہے اس کے بعد بات جو انہوں نے سوچیں گے آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو آپ سے کہیں گے آپ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ سے کہا گیا کہ پہلے معافی مانگو اس کے بعد گفتگ ہوگی نہیں بیسکلی ہمارا تو ہمارے جو یہ کہہ رہے ہیں نا نائے مہین نائے مہین کی بارے تو ہم نے کہا ہے جوڈیشل کمیشن بناو اگر ہم ذمہ دار ہے تو ہمیں سزا ملنی چاہیے اگر نہیں ہے کوئی اور ذمہ دار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے جو قانون اور آئین وائلیشن کیے اس کو جو نہ قانون کے مطابق اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے سر ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی الیکشن صاف شفاف نہیں ہو میں نے سوال دوزار اٹھارہ کے الیکشن کا خصوصی طور پر پوچھا تھا اس کا مطلب اس میں بھی جو خرابی ہوئی پھر کوئی کہیں گے آپ پہلے اس کی معافی مانگیں کہ ہم نے دھاندلی کی تھی اس الیکشن دیکھیں میں صرف اتنا کیا تھا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ سسٹم اقلابی ہے ہمارا سسٹم جو ہے نا جب تک سسٹم ٹیک نہیں ہوگا جب تک اس مقبع جو ہے نا جو سسٹم کو چلاتے ہیں وہ اس پر کنمس نہیں ہوگی کہ بھئی یہ عوام کا حق ہے عوام کا منڈیٹ ہے سسٹم عوام نے چلانا ہے اور ان کے بحاف پر پارلیمان نے چلانا ہے نظام اور حکومت پارلیمنٹری گورمٹ ہے یہ نظام بنانا چاہیے اور کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ بات آپ اس میں بیٹھ کے کریں گے تو ہوگی معافیہ مانگنے سے ہوگی ہے آپ سے معافی مانگنے کا آپ کا پہلا ریاکشن آپ سے معافی نہیں مانگتے ہیں اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں معافی مانگو اس کا مطلب کہ اس کا بھی راستہ بند کر دیا نہیں دیکھیں میں اس لیے کہا میں اس پر تڑا زیادہ وہ نہیں جاتا میں اس وقت یہ انکار نہیں کر رہا کہ ہم کوئی بات نہیں کر رہے نہ ہم ایک کر رہے ہیں میرے پاس میں ڈیٹ نہیں ہے جب ہم کوئی پروپر اس پر ڈسکیشن کر لے آپ اس پر برنسٹارمنگ کر لے ایک مشتفقہ ہمارا وہ بن جائے خان صاحب سے بھی کر لے اور جو ہمارے الائز ہیں اس کے بعد میں رسپانڈ کروں گا اگر سارے متفق ہوگے تو ہو سکتا ہے بغیر معافی کے بھی بات آگے چل جائے دیکھیں جو مشورہ ہوگا اس کے مطلب کریں ٹھیک ایک بریک لیتے ہیں ناظرین دیکھیں گے بعد آپ سے آتے ہیں سپیکر صاحب ہماری صاحب ایک سپیکر آسد کیسر صاحب موجود ہے آسد کیسر صاحب ابھی آپ نے پریس کانفرنس کمبک بار بار ذکر کر رہے ہیں جو ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی انہوں نے تو اور اس کے بعد آرمی چیف کا انہوں نے کہا تھی ماچیت اور سمجھوتا تو ہے ہی نہیں آپ کے ساتھ بلکہ صرف یہ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو پیشنٹس ہے نا وہ بھی لا محدود نہیں ہے اس کی بھی ایک لیمٹ ہے اس بیان کے بعد اس بی جی ایس پی آر کی تقریر کے بعد یا پریس کانفرنس کے بعد آپ کی طرح سے ایک بڑا سخت رد مل ہم نے دیکھا ریاکشن آج کی تقریر مجھے ایسا لگا کہ ایک علانے جنگ ہے جو عمر یوب صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس کی جس طرح کی گفتگو کی سب کیا سوچ ہے نو مئی کو بنیاد بنا کے ظاہر ہے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک سوچ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہوا آپ لوگوں نے کیا پلان بنا کے کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو کہ آپ نے کیا کرنا اس کے جواب کہ ہمارا بہت سپل مطالبہ ہے اور وہ ہم نے فلور پہ بھی کیا ہے اور آج عمر یوب صاحب بھی بھی کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس تنازع کو ختم کرنے کیلئے کوئی فورم تو ہونا چاہیے کہ وہ بتائے ہم ایک بات کرتے ہیں وہ دوسرے بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اوپر ایک جوڈیوشل کمیشن بنائے اچھا جوڈیوشل کمیشن بھی بڑا کمیشن جس پہ آپ چار میرے تجویز یہ ہوگی کہ آپ چاروں صبحی چیف جسٹس ان کے نگرانی میں جو سب سے بڑا صبح ہے اس کی چیف جسٹس کو آپ اس کا ہیٹ کروانے اور اس کو بنا دے تاکہ صحیح بانوں میں پتہ چلے کہ آپ پتہ کیا کرنا چاہتے ہیں پتہ یہ کرنا چاہتے ہیں ہم جو سمجھتے ہیں مجھے یہ بتائیں نا کاشف صاحب یہ اسلامباد میں ہم نے مظاہرے کی ہیں ہمارے کتنی لوگ تھے کوئی جو اینا جب پولیس نہیں چاہ رہی تھی صرف پولیس تھی کوئی اور بھی نہیں تھا کوئی آگے جا سکا یہ جو اتنی لمبا وہ پیدل جا رہے ہیں اس لئے پولیس لائن بھی آ رہی ہے اور پانچیک کلومیٹری یا سی زیادہ جو اینا وہ پیدل جا رہے ہیں کوئی ایک بھی نہیں ہے اور کتنے گیتریں گے میرے خیال میں ازار بارہ سو سے بھی زیادہ نہیں آپ کے پاس اتنی پولیس فورس ہے آپ تو مران خان کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنا فورس لے کے اور جس طرح کرتے ہیں ادھر آپ کیوں کیا وجہ ہے کہ پولیس نہیں تھی یہ تو سوال آپ کو پوچھنا چاہیے آپ نے آئی جی اور اس وقت کے رینجرز کو کیوں نہیں پوچھا لیکن میرا ایک سوال ہے اس پر آپ سے بلکل آپ کا یہ نقطہ میں مانتا ہوں کہ پولیس کہاں تھی ورنہ کہاں جانے دیتے ہیں لیکن آپ کور کمانڈر ہاؤس جا کیوں رہے تھے یہ تو نعرے آپ کے لیڈرشپ میں لگائے نا کہ چلیں کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں یاسمین راچی صاحب آنے کا ادھر میں نے ویڈیوز دیکھی ہوں شاید شہریہ رفیدی صاحب کی ویڈیو ہے اور لوگوں کی ویڈیو ہے ٹویٹیں موجود ہیں کہ چلو جی کدھر جانا ہے وہ آڈیو لیک سب بہت ساری آگئی ہیں جو انہوں نے کل پر سو نو میں ایک اوپر جو چلا رہے تھے کہ کہاں جانا جی جی ایش کیو چلے کہاں جانا ہے کور کمانڈر ہاؤس چلے سو یہ یہ کوئی آپ کا خیال ہے کہ ایک رسپانس تھا یا پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ ادھر جا کے احتجاج کرنا نہیں 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 بلکل یہ آرگینک رسپانس تھا اور اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے بتایا نا یاسمین راچید کی آپ ویڈیو دیکھا ہے اس پہ اس نے کب کہا ہے کہ آپ جائے وہ تو مسلسل کہہ رہی ہے ادھر جا کے باہر نکال رہی ہے وہ مسلسل باہر نکال رہی ہے لیکن جاتے بعد کہہ رہی ہے کہ جی ایش کیو جانا ہے لیکن وہاں پہنچ کر جب حالات ظاہرہ لوگ اندر گز گئے پھر باہر نکال رہی ہیں دونوں میں فرق ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں تھا کہ کبھی پلان ہی نہیں تھا میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو دو صورتوں میں جواب ملے گا ایک تو یہ ہے کہ جب یہ بیانات دیکھے جائیں گے تو کہیں گے کہ ہاں جی آپ ہی کی لیڈرشپ کہہ رہی تھی وہاں جانا ہے سنا دوں کہ جی ایٹھ کیو جانا ہے یا کوئر کمانڈ آؤ جانا ایک میں مجھے بتائے نا آپ مجھے شہریار کی بات کر رہے ہیں وہ خود کے در تھا پتہ ہے ایک جذباتی اس نے ایک بات کی ہوگی لیکن کسی طور پر یہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی کسی طور پر یہ پارٹی کا ڈیسیجن نہیں تھا اگر کوئی انڈیویڈل آپ بات کر سکتے تو ایک انڈیویڈل کی ذات بات ہی ہو سکتی ہے دیکھیں ہم نے ہمیشہ قانون اور آئین کی پازداری کی ہے ہماری چاہت تو جو کچھ ہوا دوکھنا ہے انمہی کی بارے میں یعنی ہمارے پاس بہت ویڈیو ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو اتنی ویڈیو لاکہ دیکھ سکتا ہوں کہ جو مسلسل روک رہے ہیں کہ نہ جاؤ نہ جاؤ مت کرو اور کوئی ہے نوہ مہی والے دن آپ نے سنا نہیں ابھی چار تین چار دن پہلے کتنی ویڈیوز اور آڈیوز چل رہی تھیں میں ہمیں سرکتا ہوں کہ میں ویڈیوز لے کے ہاں لارہا ہوں آپ ویڈیو دکھائیں مجھے یہ لگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے سامنے تو جانا چاہتے تھے اندر نہیں جانا چاہتے نہیں دیکھیں ہم نے کسی طور پر یہ نہیں کہا ہمارے گلہ ضرور تھا کہ جو نوہ مہی سے پہلے ساتھ میں ہی کو جو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح جس طرح سنا آٹھ میں ہی ہے میرے حال ہے اگلے جنہی ہوا تھا کوئی کوئی جو بھی ڈیٹی نا میں سے بتاؤ نا جس طرح اسلام آبادہ ایک ورڈ پر اس کے ساتھ ہوا جس طرح اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی وہ ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے وہ ملک کا جو نا اچھا انٹرسٹنگ ہی جو آٹر دے رہا ہے وہ بھی مطلب اس کا تعلق بھی فوجت جو ورنٹ اچھو کر رہا ہے اس کا تعلق بھی ایک لوگوں میں خبقوں سے بھئی آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر جس طرح اس کو اٹھایا گیا جس طرح اس کی جو نا انسٹرٹ کی گئی جس طرح اس کے تضحیق کی گئی مطلب خود ایک ماحول کریئٹ کیا گیا کہ کوئی تشدد کی طرف لے کے جائے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح جو کردار ہے وہ سامنے آنے چاہیے جو اس کی پیچھیں جو سامنے چاہیے پنجابی کے شئر اچھے اس کے پیچھے کون ہے پنجابی کے ایک شئر ہے میں وہ سنا دیتا ہو گیا کوئی چھے ارد لوگ بھی ظالم سنے کچھ سانو مرندہ شوق بھی سنے کوئی اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی تو کچھ آپ کو بھی مرنے کا شوق چلو چلو جی جی ایچ کیو چلیں افلانجے کا چلیں لیکن اس کا اگلا سوال پر دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم ایسی جگہ آگئے ہیں جہا پہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی پوزیشن لے لی ہے اور آپ بھی یہاں پر آکے آپ کھڑے مجھے کوئی لڑائی لوڑی کی صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو کہ دوبارہ ایک اور لڑائی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی ہے ملک میں آئین اور قانون کی بلندستی کیلئے اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گا اس کے خلاف ہماری مضاقبت ہوگی مطلب ہم کس طرح اپنے پوچ کو کمزور کر سکتے ہیں دیکھو میں اس ملک کا ایک پرامن شہری ہوں میں مجھے جو قانون آئینی جو مجھے میرے رائٹس دی ہیں وہ مجھے یہ رائٹس ہے کہ میری جو اینا مجھے ایکول اپرچنیٹی ملے مجھے فری ایڈ پیر الیکشن ملے مجھے جو اینا قانون کے مطابق مجھے تمہاری جو ہیومن رائٹس کی جو میرے رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہو وہ اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا میں اس کے خلاف بولوں گا میں اس کے خلاف لڑوں گا لیکن کسی طور پر ہم ہی نہیں چاہتے کہ اپنے ملک کے ادارے کو کمزور کرے ہم ایک مضبوط پوچ چاہتے ہیں کہ ملک کی دفاع کرے ہم ایک مضبوط عدالت چاہتے ہیں کہ ملک کی جو اینا انصاب دے ہم ایک مضبوط پاریمنٹ چاہتے ہیں کہ ملک پہ جو پالیسی دے مطلب ہم ملک کے تمام ادارے کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس طرازے سے نکلنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ امران خان وہ وائد لیڈر ہے جو وحتت کی علامت ہے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ لیڈر ہے جس کے پروچستان میں سن میں ساروں صوبوں میں آپ بھی پارٹی موجود ہے پیپل پارٹی تو آپ دیکھیں صرف کراچی تک ہمارو سن تک محدود ہوگی یہ مسلم لیگ جو ہے نا ابھی وہ تو شاید لاہور سہت تک بھی مردون نہیں رہی ادھر بھی کافی مسائلہ ہے ایک سیٹ جیتا ہے یعنی مجھے بتاؤ نا نواز شریف یاسمین آشی سے ہار چکے آپ کے پاس میں وہ تو میں پورا ڈیٹ آپ کو دے دوں یعنی جو ان کے میں ایک دن کہا تھا کہ اگر میں فارم فورٹی فائیو جتنے میرے پاس آگے ہیں دیکھوں تو میں بے خالی نیا موٹر سائیکل خرید دوں گا اتنے فارم بڑی بھائی بھاگے ہیں میرے پاس یہ بار ٹھیک ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات کیا ہیں نظر آ رہا ہے کہ جگہ جگہ سے وہ ہارے الیکشنز میں یہاں پر تو مجھے میں نے خیال ہے یہاں سے جیٹی روڈ پہ تو کوئی سیٹ مجھے تو نظر نہیں آتی جو جیٹی گئی ہو آپ لاہور میں ایک سیٹ کہہ رہے ہیں میں نے دو ملٹیپل سورس جو بڑے قریبی سورسیں جو بیوراکرسی کے اور دو کھا کہتے ہیں بات کسیوں تک جائز ہے یہ موبیرہ طور پر موبیرہ طور پر اس کی تحقیقات ہوگی تو سامنے ہیں آپ میری جگہ پہ بیٹھیں میری سیٹویشن ہو آپ کو کسی نے کنپٹی پہ پسٹول لگ کے آپ سب کچھ چینہ ہو آپ کی جیف سے آپ کہتے ہیں کہ جی بس چلو آئے بات کرے بھی آئے بات کرے جی صلاح کرتے ہیں بھائی جن تم تو تم نے تمہارا سب کچھ لوٹ لیا تم نے تو مجھے میرے بینڈیٹ جو عوام نے دیا ہے تم نے تو سب سے بڑا کسٹیوشنل پرات کیا ہے تم نے تو عوام کی حقوق اور جو عوام کا میں ڈیٹر اس کو چوری کر کے اس کی تو بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہے اس سے اترہ درم ہو سکتا ہے یہ بات آپ کی ٹھیک اگر میں مان لوں تو وہ کہیں گے مڑکے کہ دوزار اٹھارہ میں آپ نے بھی یہ کیا تھا کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں الیکشن والے دن کے بعد مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی لیکن وہ آزاد امیدوار کیونکہ آپ کے پاس ہو گئے اس لئے پنجاب میں آپ کی حکومت بن گئی لیکن اگر وہ سارا کچھ نہ ہوا ہوتا تو شاید حکومت ہو لے جاتے ہیں سو مسئلہ یہ کہ سر یہ اگر ہم اگر ہم تو اگریف پارٹی کھیلتے رہیں گے نا یہ ملکہ نظام ٹھیک نہیں ہو میں ہم ایسے آپ زیادتی کر رہے ہوں جائے تیسلے کر رہے ہیں کہ آپ اٹھارہ اور تیس کو اگر فرق بہت بڑا ہے سر میں مانتا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں جلسوں نہیں کرنے دیا گیا سر میں مان رہا ہوں آپ کی بات مانتے ہو دیکھیں یہ تو ہوا نا اس ملک میں کہ آپ کو نا جلسہ کرنے دیا گیا نا پوسٹر بینر لگانے دیا گیا نا کیمپین نا انتخابی نشان کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ جیت گئے اب یہ میں کنسیڈ کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ آپ کا بیانیہ دوزار چوبیس تک ہے میں کہا جسے بات کرنی ہے ان کا دوزار اٹھارہ کا بیانیہ وہ یہ ووٹ کو ایسا دو سیلیکٹر سیلیکٹیڈی آپ کے سامنے ہی بڑھنا رہے سارے چلنے شروع ہوئے تھے اس کی بھی ایک وجہ تھی اور وہ حالات اب نہیں بدلیں سو یہ اپنی جگہ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو جب مسائل حل کرنے نا ملک کا راستہ ٹھیک کرنا ہے تو جو ہوا تو اب آپ کو آگے کپ یہ چیزیں خرابیہ ٹھیک کرنے آگے آگے کیلئے سب سے پہلے یہ لیکن مجھے اس سے پہلے بتائیں سارے یہ جو لا محدود پیشنس رن آؤٹ کر رہی ہے وہ بیان دیکھتے ہیں بڑی سخت بات کرتے ہیں اور آپ کا اس سے بھی زیادہ سخت بیان آتا ہے آج کی تقریر دیکھ کر لگتا ہے اور زیادہ سخت ہے آپ تو لڑائی کے مون میں لگ رہے ہیں نہیں ہم کسی لڑائی کے مون میں نہیں ہیں ہم صرف اپنا رونا دونا جو ہمارے ساتھ ضرور ہوا ہے جو ہمارے منڈیٹ اگر آپ ہمیں بالے بھی اور ہمیں کہایا کہ نہیں جی آپ نے اپنی رونا نہیں ہے اپنی چیخنا نہیں ہے آپ نے جو ہے نا دیکھو یہ ہمارا تو کیا ہے ہم تو ایک ملک کی پرامن شہری ہے ہم تو کوئی داشتگر کوئی وہ نہیں ہے ہمارے پاس تو کوئی بندوق نہیں ہے ہم تو یہ چیخ سختے ہیں نا ہم تو یہاں جو ہے نا اپنی بات کر سکتے ہیں تپڑ بھی مارو اور بات پینا کرے تو ویسی باشا اللہ یہ بہت کمال کی بات دیکھیں اس ملک میں پہلے ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے اور بات چیت کا محولک بننا چاہیے اور مذاکرات ملک کو آگے لے جانے کے مذاکرات کریں تاکہ یہ جو خرابیاں پچھتر سال ہو گیا بہت ہو گیا ہمیں لگتا ہے اس ملک کو آگے لے کر جانا تھوڑے سے دو چار سوال ذرا سے ہٹ کے ساری یہ بتائیں الیکشن کمیشنر پاکستان نے نوٹس بھیجا کہ اب آپ کا وہ الیکشن آپ بھی تسلیم نہیں کر رہے آپ کیوں نے ٹھیک الیکشن کرا لیتے ایک در پارٹی الیکشن نہیں پھرکو ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ابھی الیکشن ہوا ہے نا ایم کی ایم کا ایم کی ایم کا الیکشن ہوا ہے الیکشن ہوا ہے انہوں نے چیئرمن بنا دیا ہے میں حالہ صدیقی صاحب کو ابھی دیکھتے ہیں ادھر کیا ہوتا ہے چلو ہم نے غلط کیا ادھر کیا ہوتا ہے ابھی مجھے نوہ شریف کا الیکشن ہوں گا ابھی شابہ شریف نے استفادے دیا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اٹھ لیتے ہیں آپ ایک بلک میں جو ہے نا دو دستو نہیں ہو سکتے دو قانون نہیں ہو سکتے تو خلاف عرضی ہے تو سب کو پکڑیں سر ویسے آپ کو ایک اور بہا بتاؤں نو جج کا نام بھیجا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانے سے ٹریبنلز کیلئے الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا آپ کو پتا ہے اس بار کیونکہ کیونکہ وہ اپنے منپسند لوگوں کو چاہتے ہیں یہ بہت افسوس ہے آپ کی تفسیے کو میں نے آج تک آواز کوئی نہیں سنیا نہیں ہم مضمت کرتے ہیں جو یہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے اور ابھی جو نا مجھے یہ بھی سن رہا ہے کہ اس کو ڈیک میل کرنے کیلئے مختلف حربی بھی استعمال ہو رہے چیپ جسٹس کو لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ پنجاب کا چیپ جسٹس بھی پشاور کی چیپ جسٹس ابراہیم کی طرح ڈٹ کے کڑا ہوگا تاریخ میں نام ہوگا دیکھیں ادارت کا کیا کام ہے انصاف دینا انصاف دینا اور امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا وہ انصاف ہوگا وہ اپنے انصاف کیلئے ڈٹ کے کڑے ہو اگر کوئی ظلم اور بربریت کیلئے اور جو ہے نا اس سے ان لیگل کام نکالنے کیلئے پریشر ڈٹ سکتا ہے تو کم اس کا مول کیلئے کتنی زندگی ہے جی ٹھیک آپ مجھے امید ہے کہ چیپ جسٹس صاحب جو ہے نا جو اس کا قانونی کام ہے اس کو انشاءاللہ تعالی وہ اس کے ساتھ نبائیں گے پارٹی چھوڑ کے جو گئے تھے ان کے لئے کیا پالسی ہے دیکھیں اس کی لئے خان صاحب ڈچائٹ کریں گے ابھی سنا دفع بات کی ملاقات ہونے والی ہے خان صاحب سے بہتر بات ہے جو خان دیکھو خان کو سب سے زیادہ علم ہے نا ہمیں زیادہ علم نہیں اس کو پتہ ہے کہ آپ کو کوئی اطراز ہے پارٹی نے کوئی اطراز کیا ہے نہیں نہیں ہمارے کوئی اطراز نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ڈچائٹ کرے خان کو بہتر علم ہے دیکھو پارٹی جو ہے نا ایڈیشن کا نام ہے ڈیڈیشن کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو چیف جسٹس پاکستان سے بھی اکثر مطالبہ کرتے رہتے ہیں روح حسن صاحب کے پسند نہیں ہے ان کو ریزائن کریں کئی دفعہ کہا دیتے ہیں ریزائن کریں یہ پارٹی پولیسی ہے دیکھو برکل وہ جو چیف جسٹس نے توقع دی اور اس کو جو کرنا چاہیے تھا اس نے تو ہمارے خلاف جو کچھ کیا یعنی ہم سے ہمارا جو نشان تھا بلے کا نشان تھا اگر ہم ہوتا یہ بلے کے نشان ہم پیس ہوتا تو شاید بلک پر کوئی اور سیٹی نہیں ہوتی کسی کے پاس انہوں نے جس طرح یعنی آپ دیکھیں نا اُس طرح ہم پانچ امینے بیٹھے تھے اچھا ہم نے پوچھا ایک سے پوچھا ہی تھا اس نے کہا میرے بکری تھی میری نشان دوسرے نے کہا میرا ڈول تھا دوسرے نے کہا وہ میرے نہیں اس قسم کے نشانات ہم نے دیا اور یہ چیپ جسٹس صاحب نے میربانی کی کیا اس نے ہمیں تو آپ لوگ پارٹی کے پالیسی کے طور پر ان کا استیفہ مانگتے ہیں دیکھو بلکل نہیں پارٹی کی پالیسی نہیں ہے لیکن ہم نے اس کی شدید ناراضگی ہے شدید ناراضگی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ چیپ جسٹس صاحب نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا استیفہ کا مطالبہ پارٹی کا نہیں ہے نہیں پارٹی کا نہیں ہے ٹھیک اور اگر میاد تین سال کی جائے پھر نہیں کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے کسی بھی صورت میں نہیں یہ بلکل ناقابل قبول ہوگا اور یہ ملیفائیڈ یہ ہے اس کے پیچھے ان کی سیاسی عزائم ہیں اور اگر ان کا خیار یہ ہے کہ یہ اس کا ٹینیور بڑھا کے ان کو کوئی لالی پاپ دیکھے میں امید رکھتا ہوں چیپ جسٹس صاحب اپنے آپ کو اتنا مطالبہ نہ کرے اتنا جو ہے نا کتنا تین سال بھی گزر جائے گا آخر میں یہ بتائیں سر میں کسی اکثر یہ بات کیونکہ میں صرف ایک سیاستدانوں سے بات کرنے میں اتراز تو نہیں ہے اب اس سے پھر کیوں ہی بات کرتے ہیں میں سے آخری کلوزنگ کا میرا ایک آنگو مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک اتراز تھا رہ گیا میں اس پہ ایک پراپر مشاورت کے بعد ہی کمنٹ کر سکتا ہوں مشاورت کے بعد کمنٹ کریں گے بہت شکریہ ہمارے ساتھ اصد کیسر صاحب موجود ہے دیکھ لیتے ناظرین بہت شکریہ یاد دیجئے اللہ حافظ